دوستو ہماری یہ کائنات اتنی زیادہ بڑی ہے کہ اس کو سٹڈی کرنے کے لئے شاید انسانی وجود بھی کم پڑ جائے ہماری اس کائنات میں بہت ہی عجیب و غریب چیزیں ہیں جن کے بارے میں اگر ایک انسان سوچتا ہے تو اس انسان کی سوچ بھی کام کرنا بند کر دیتی ہے انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ کائنات میں اتنی عجیب و غریب چیزیں بھی ہو سکتی ہیں دوستو ہماری اس کائنات یعنی اس یونیورس میں دو خرب سے بھی زیادہ گیلیکسیز ہیں اگر میں صرف ایک گیلیکسی کو ایکسپلین کرنے کے لئے ہزار ویڈیوز بھی بنا لوں تو بھی میں صرف ایک گیلیکسی کو بھی ایکسپلین نہیں کر پاؤں گا ہم جس گیلیکسی میں رہتے ہیں اس کا نام دا ملکی وے گیلیکسی ہے ملکی وے میں ہی ہمارا سولر سسٹم موجود ہے اور ہمارے سولر سسٹم میں اس وقت آٹھ پلینٹس ہیں جو کہ سورج کے گیرد ایک ڈریکشن میں گھومتے ہیں خیر سبھی پلینٹس کے بارے میں تمہیں اس ویڈیو میں نہیں بتا سکتا تو بس آج کی اس ویڈیو میں میں بات کروں گا ہمارے سولر سسٹم کے سب سے عجیب و غریب پلینٹ یورینس کے بارے میں یورینس ہمارے سولر سسٹم کا ساتھوے نمبر والا پلینٹ ہے ریسرس کے مطابق یہ پتہ چل ہے کہ یورینس پر ہیرو کی بارش بھی ہوتی ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یورینس کا ٹکٹ کروانا پڑے گا لیکن ایسا سوچنا بھی مت کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یورینس کے بارے میں کچھ ایسی خوفناک باتیں بتاؤں گا جن کو جاننے کے بعد آپ کے رونگ ٹکڑے ہو جائیں گے تو ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا اسی لئے اس کو اینڈ تک دیکھتے رہنا دوستو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری سولر سسٹم میں آٹھ پلینٹس ہیں جن میں سورج کے سب سے زیادہ قریب مرگری ہے اور سورج کے سب سے زیادہ دور نیپچون ہے اب جہاں تک ایک انسان کی عقل کام کرتی ہے تو ایک انسان کو یہی لگے گا کہ سب سے زیادہ ہوت ٹیمپریچر مرگری پر ہوگا کیونکہ وہ سورج کے بالکل قریب ہے اور سب سے زیادہ کول ٹیمپریچر نیپچون پر ہوگا کیونکہ وہ سورج سے سب سے زیادہ دور ہے لیکن دوستو ایسا بالکل بھی نہیں ہے سب سے زیادہ ہوت ٹیمپریچر وینس پر ہے جو کہ سیکنڈ نمبر والا پلینٹ ہے اور سب سے زیادہ کول ٹیمپریچر یورینس پر ہے جو کہ ساتھوے نمبر والا پلینٹ ہے اور یہ سننے میں کافی حجیب لگتا ہے اب اگر ہم بات کریں یورینس کی تو یورینس اس کائنات کا پہلا پلینٹ ہے جو کہ سب سے پہلے ڈسکور ہوا تھا سن سترہ سو اکاسی میں ویلیم ہرشل نام کے ایک ایسٹرونومر تھے وہ ٹیلیسکوپ سے اسمان دیکھ رہے تھے تو اچانک ان کی نظر ایک ستارے پر پڑی جو کہ کافی بڑا تھا اور کافی دھندلہ دکھائی دے رہا تھا پہلے تو انہیں لگا کہ یہ صرف ایک ستارہ ہے لیکن جب انہوں نے غور کیا تو وہ کوئی ستارہ نہیں بلکہ ایک پلینٹ تھا جس کو انہوں نے نام دیا یور اوہ نس جو کہ پھر وقت کے ساتھ تبدیل ہو کر یورینس بن گیا جوپیٹر اور سیٹرن کے بعد یورینس ہماری گلیکسی کا تیسرا سب سے بڑا پلینٹ ہے جس کی چوڑائی ہماری زمین سے چار گناہ زیادہ ہے ایک اندازے کے مطابق اگر یورینس اندر سے کھوکلا ہوتا تو اس کے اندر ہماری زمین جتنے پچاس پلینٹس پٹا سکتے ہیں دوستو یورینس کی آبو ہوا بہت ہی زیادہ گہری ہے اور اس کے جتنا اندر جائے جائے اس کی آبو ہوا اتنی ہی زیادہ گہری ہوتی چلی جاتی ہے وہ سپیس کرافٹ وہاں کی آبو ہوا کے پریشر سے ہی پھٹ جائے گا حتیٰ کہ یورینس کے اوپر سے اڑنا بھی ایک سپیس کرافٹ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ آج تک یورینس پر کوئی بھی سپیس کرافٹ لینڈ نہیں ہوا جو کہ سننے میں کافی خوفناک بات لگتی ہے اور اب اگر میں بات کروں یورینس کے ٹیمپریچر کی تو دوستو یورینس کا ٹیمپریچر مائنس 353 ڈگری فارن ہائٹ ہے جو کہ اتنا زیادہ تھنڈا ہے کہ اگر ایک انسان یورینس کی ہوا میں اپنا ہاتھ کھول کر لہرائے گا تو اس کا ہاتھ وہی پر جم کر پتھر بن جائے گا اس کے ہاتھ کا بلڈ فلو رک جائے گا جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹنا پڑ جائے گا اور اگر یورینس پر پانی لے کر جایا جائے تو وہ پانی جم کر اتنا سخت ہو جائے گا جتنا سخت ایک پتھر ہوتا ہے اور دوستو اب اگر میں بات کروں یورینس کے موسم کے بارے میں تو رسکوری میں ایک بہت ہی عجیب و غریب چیز سامنے نکل کر آئی جیسے ہماری زمین پر ایک سال میں چار موسم ہوتے ہیں لیکن وہی یورینس پر ایک موسم پورے بیس سال تک رہتا ہے ہماری زمین سورج کی گرد ایک سال میں ایک چکر لگاتی ہے لیکن دوستو یورینس کو سورج کی گرد ایک چکر لگانے میں پورے چوراسی سال لگتے ہیں سبھی پلانٹ سورج کی گرد ایک خاص ڈیریکشن میں موف کرتے ہیں لیکن یورینس کے سورج کی گرد گھومنے کی ایک الگی ڈیریکشن ہے ہماری زمین سورج کی طرف 23 ڈگری جھکی ہوئی ہے لیکن دوستو یورینس کے بارے میں فیکٹ یہ ہے کہ یہ پورے 98 ڈگری تک سورج کی طرف جھکا ہوا ہے سائنٹیسٹ کا یہ ماننا ہے کہ ہزاروں سال پہلے ایک زمین جتنا میٹیورائٹ یورینس سے ٹکرا گیا تھا جس کی وجہ سے یورینس کی ڈیریکشن بلکل چینج ہو گئی اور دوستو ہماری زمین کا صرف ایک چاند ہے جو کہ ہماری زمین کے گرد گھومتا ہے لیکن وہی اگر بات کی جائے یورینس کی تو یورینس کے پورے 27 چاند ہیں جن میں سے ایک چاند جس کا نام میرانڈا مون ہے کائنات کی سب سے عجیب دکھنے والی چیزوں میں سے ایک ہے دیکھنے سے ایسے لگتا ہے جیسے کہ یہ اندر سے باہر کی طرف نکلا ہوئے اور دوستو یورینس بلو کلر کا نظر آتا ہے اب جہاں تک انسان کی اکل کام کرتی ہے تو ایک انسان کو یہی لگے گا کہ یورینس بہت تھنڈا ہے اس لیے یہ بلو کلر کا ہے لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے یورینس پر نیچرل گیس بہت زیادہ ہے جو کہ اس کو بلو کلر دیتی ہے اور یورینس پر بہت ہی گندی سمیل آتی ہے کیونکہ یورینس کے اوپر بادل بہت زیادہ ہیڈروجن سلفائٹ سے بھرے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں سڑے ہوئے انڈوں کی سمیل رہتی ہے جو کہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ایک عام انسان سے برداشت بھی نہ ہو اور جیسے کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا کہ یورینس پر ہیروں کی بارش بھی ہوتی ہے تو وہ اس لیے ہوتی ہے کہ یورینس پر بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہاں بارش میں پانی کی جگہ ہیرے برستے ہیں کیونکہ دوستو پانی صرف زمین پر ہے اور پانی کی بارش بھی صرف زمین پر ہوتی ہے تو بس یورینس پر ہیرے برستے ہیں لیکن وہ ہیرے آج تک کسی کے ہاتھ نہیں لگے کیونکہ ہائی پریشر کی وجہ سے آج تک وہاں کوئی نہیں گیا اور وہاں ایلینز بھی ہوں گے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ آج تک وہاں کوئی نہیں گیا اور اسی لیے کسی کو بھی نہیں پتا کہ وہاں کیا ہے تو دوستو یہ تو تھے یورینس کے کچھ عجیبوں گریب فیکٹس جو کہ ہمارے سولر سسٹم کا ایک چھوٹا سا پلینیٹ ہے ہمارے سولر سسٹم میں صرف ایک سورج ہے لیکن اگر میں بات کروں ہماری گیلیکسی کے بارے میں یعنی دہ ملکی ہوئے کے بارے میں تو ہماری ملکی ہوئے گیلیکسی میں پورے 1.5 ٹریلین یعنی ڈیڑھ گھرب سورج ہیں تو بس اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ ہماری گیلیکسی کتنی زیادہ بڑی ہے انسان تو دور کی بات بلکہ انسان کی سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی نا جانے اس کائنات کے اندر اور بھی کیا کچھ چھپا ہوئے جس کے بارے میں انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا تو اگر آپ چاہتے ہو کہ میں گیلیکسیز اور یونیورس کو ایکسپلین کرنے کے لیے اور زیادہ ویڈیوز بناوں تو میری اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کرنا اور مجھے کومیٹ کر کے ضرور بتانا کہ نیکسٹ ویڈیو کس پلینٹ پر اور کس ٹوپک پر ہونا چاہیے تاکہ میں اس کے بارے میں ریسرچ کر کے رکھوں تو بس ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ